ایک نظر لکھی تھی کہ اس سے پہلے وہ نے اس کا ایک منظر نامہ لکھا تھا کہ ایک بڑے خاندام کے بچے کو ان کے ماں باپ نے انگریزی سکول میں پڑھایا انگریزی سکول میں اسے پڑھانے کے بعد وہ بچہ اچھا پڑھتا پڑھا اس کو عالی تعمیم بھی انگریزی میں ہی دی پھر اسے فالین کو بھیجے وہاں پر بھی وہ ڈاکٹر بن گیا اور وہی پر کسی میم کو شانی کر کے وہی پر رہے گیا پھر واپس ہندوستان آیا ہی نہیں اب ہندوستان سے ایک بار اسے ایک خط گیا کہ تمہارے والیس کا انتخال ہو گیا تم ایک بار کہ ضرور آؤ تو اس کی دادی پھوپی امان نے ایک خط لکھا تھا دو صاحب جو ڈاکٹر بن گئے تھے جو بھی بن گئے تھے واپس آئے واپس آنے کے بعد اپنی ماں سے اپنی خطو سے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں یہ صرف ہوتا ہے یہ ضرور آل خامن میں یہ آروریٹ ہائی کروٹ بکر کرتے ہیں مرنہ تو ہے اس طریقے سے کوئی تسلیم اخت جمعان ان کے پاس آلخواب بھی نہیں اسے سمجھانے کے لئے تو ضرور آدھی نے کہا اچھا کیا بیٹا بیوری ہے وہ ہو گیا چرا مواد تو یہی وینڈ میٹ کو تجھے دیکھتے دیکھتے دل گیا اب کم سے کم جا کو اس کی خبر کے اوپر اچھا پولا چڑھا گا فاتح آسانی دل آلہ پھر وہ بولے پھیک ہمیں جاؤنا کل کل شویرے ہوں کے اپنے خبرستان پہنچے اب سلمان ختیم صاحب ایک نظم لکھتے ہیں نظم بڑی طویل ہے مجھے دو چار شیئر یادیں ہیں کتنی سبخ آمود ہے یہ میرا کہنے کا مصد ہے سلمان ختیم صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کی خبر پہ گیا جا کی فرا ہو گیا اور اس کے وہ انگریسی لہشے میں ہم نے یہ نظم پڑی کہ لولی فادر مزے میں سوتا ہے ہم کو دنیا میں بہت ہوتا ہے لولی فادر مزے میں سوتا ہے ہم کو دنیا میں بہت ہوتا ہے کھولا لانا بیسر گیا فادر لیکن چیزیں کھولا لانا بیسر گیا فادر میں تو خبران پہ کین کے جاتا ہے فاتح دینی کو بہت بہت ہوتا ہے فاتح دینات من جاتا ہے فاتح دینات من جاتا ہے فاتح دینات کھاں سکھائے سے کھان روی پہ مجھے پہائے سے جاؤ جنت میں جا کے جیتے رو ہم بھی پیتا ہے سو بھی پیتے روی پیتے روی یہ تاثرات ایک نوجوان پڑے دیکھئے داکٹر بچے ہیں اپنی باپ کی خبر کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی تمام نسلیں ہماری خبروں پر آکر آئے ساتھ ہیں اس کے لئے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمیں اردو کو بچائیں ہمارے بچوں کو تعلیم اردو میں دیں سلام کرنا بیٹھنا پٹھانا اٹھنا تمام چیزیں ہم ان کو اردو میں سکھائیں ایسا بھی کہ بیائے کو پھار نہیں کہہ دیا جوتے اوٹھا کے خبر میں میڈا بھائی کے چلے گئے یہ تہذیب کم سے کم اردو ہماری صرف دبا نہیں ہے اردو پوری تہذیب اردو جو ہے ساری دنیا کے اتنا بھی دیت کا احساسہ ہے صرف اور صرف اردو میں ہے اور کسی زمان میں نہیں ہے عربی زمان میں ہے تو عرب کی حد تک پھارسی میں ہے تو ایران کی حد تک مگر بردے سہیل کی پوری جتنا بھی احساسہ ہے دیم کا وہ ہی سے جو عربی سے آیا ہے کہ فارسی سے آیا ہے اس تمام کو اکھٹا کر کے جو اردو میں ہمارے پاس اس کا احساسہ ہے اسے بچانے کی ہم کوشش کرے گی پرسو حال میں میرے ایک دوست کا انتخاب وگا شاید پریاشر کیبل کا نام تھا انہوں نے تیس پینچیس سال ان کی زندگی کے سعودی میں گزارے تھے تبوک میں انہوں تبوک میں بھی وہاں پر اردو مشایرہ کیا کرتے تھے وہاں کے پاکستانی مسلمان یہاں کے ہندوستانی جو بھی ملکے وہ ایک چھوٹی سی انجومن بنا دیتی وہ کر رہے تھے وہ وہاں سے آگے اور آکے یہاں پر وہاں پر سیئے ہو یہاں پر ہی رہتے تھے زیادہ ان سے میری پلاکستان ہونے لگی میں کھلکہ کرسکشن چل رہا تھا تو روز سویرے سے شاہم تک ہم دونوں بیٹھ جاتے یہ پوری ان کی زندگی کیسے سے سکرناتے ہیں کہ وہاں ایسا ہوا وہاں ایسا ہوا کیسا کیسا لوگ ہم کو مدد کرتے تھے ہم کیسا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر یہاں کے بچوں کی کیسے سازیاں ہم نے کتا رکھی چاچا کیایا تھا وہ بینا نے تو ایسا تھی وہ ان کی بیوی جو ہیں میرے منور خاندر کی ایک انو بھی ہمارے یہ خاندر کی تھی تو خیفر کھر کو جانا آنا نہیں تھا تو اس کے بعد میں کیا ہو گیا ان کی انتخال ہو گیا پت ان کی انتخال کے بعد ان کی بیوی نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ لے جا کے کسی کو دے کسی کو پڑھنے ہاں چاہے کسی پڑھنے والے کچھ کام آئیں گے ہمارے گھر میں تو تھیسی کو دو آچی نہیں اب انہوں نے کہا یہ بلکل سے ہی کہا بات دل میں نشتر کی طرح چوبی میں نے بھی گھر میں میری ایک لیبری بنایتی پانسو ہزار کتابوں کی تھی انہوں نے کتابیں دے دی تو ہم نے سوچا کیا بھی کتابوں میں کتاب تو ہم نے انجموں نے تلخیہ انجم کی ایک لیبری بنای سب سے پاکی کتابوں میں مجھ سے آئی اور دوسرے ہی دن میرے بھی میرے بھی تمام لیبری کی کتابیں آتا کیونکہ مجھے دیوان ہو گیا میرے ملوان گیا کیونکہ ہم نے بچوں کو جس طریقے سے پڑھانا تھا جس طریقے سے انہیں تعلیم دے اس کی اردو سکھانا تھا وہ اس وقت ہم لوگوں نے نہیں ان کی مالا تعلیم ان کی مہاک ان کو ڈاکٹر بنانا ہے ان کو انجینئر بنانا ہے یہ سوچ کر ہم نے اس وقت اس پر توجہ دے دی وہ ہی آج ہر ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی مہاکش لگی میں ان کو کچھ اچھی نوکری ملے ڈاکٹر بنے وکیل بنے یہی سوچتے ہیں اور جو بھی گلان لوگ کرتے ہیں کہ اردو اساتیزہ اردو مواللی ماں اپنے بچوں کو اندرے اسکول میں پڑھا نہیں پڑھا کے کیا کریں گے نہیں پڑھا کے کیا کریں گے کیونکہ ان کے بچوں کے معاقی بھی ضروری اور وہ سوالنا اور تھا اردو پڑھنے والے کو نوکریان میں جاتے ہیں اردو پڑھنے والے کو کوئی بھی پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا تو یہ ہم میں ہم یہ دی چاہ رہے ہیں کہ ہم اردو کو ہر گھر میں ہر بچے کو اسکول سے رہا کے اردو میں پڑھا اسکول اردو میں پڑھا ہم یہ نہیں کر رہے ہم انجمل ترقی ہے صرف اردو کی ترقی کی بات کر رہے ہیں ہمیں اس کی ترقی کے لئے جو کچھ بھی کر رہا ہے آپ تمام اصافی ضائع کلام ہیں مواللی ماں ہیں اردو کے دانشوران ہیں اردو کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں میں کام کر سکتے ہیں